نمشکاری ایسی من فکراب میں آپ سب کو ایک بار پھر سے سوگت ہے پرنس آج کا اس اپیشورڈ میں ہم خاص دسکرس کرنے والے ہیں کہ ایل ایم سی سلجارس کو سیبل میں جب آتے ہیں تو کون کون سا جاب آپ کو مل سکتا ہے اور کون کون سا جاب ہے جہاں پہ آپ بلکلی اپلائی نہیں کر سکتے ہیں دیکھئے آپ میں سے بہت لوگوں کا ایسے یہ ماننا ہے کہ اگر ایک بار ایل ایم سی ہو گئے ہیں تو ہمیں سیبل میں کوئی جاب نہیں ملنے والا ہے بلکل سٹاپ ہو جائے گا پر یہ آپ کا کنسپ بلکل غلط ہے ہنڈرڈ پرسنٹ رونگ کنسپٹ ہے اور زیادہ تار جو لوگ سربیس کر رہے ہیں جن کو جاب ملا ہے وہ زیادہ تار میں نے دیکھا کہ جتنے بھی لوگ پری میچیرلی ایل ایم سی کا بجھے سی انہیں بیلیڈیڈ آؤٹ آف سربیس ہو کر کھایا ہوا ہے ان میں سے نائنٹی پرسنٹ لوگ کہیں کہیں جاب کر رہے ہیں گورنمنٹ پوسٹ میں گورنمنٹ ڈپارڈمنٹ میں اچھے پوسٹ میں جاب کر رہے ہیں کیونکہ ان کو ایک سربیس مین کا بینیفیڈ بھی ملا ہوا ہے اور ڈیسیبلڈ سولجر کا بینیفیڈ بھی ان کو ملا ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو سولجر ڈیسیبلڈ سولجرز کٹیگری میں کیسے آپ کو ریزرویشن ایبھائل کرنا ہے کہاں پہ ملتا ہے ایسے پوسٹ کب نکلتا ہے اس سارے چیزوں کو ٹھیک ہے کر کے ڈیسیز کریں گے سیدھا چلتے ہیں کمپوٹر سکرین پہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کی جب اپرچنیٹی پور ڈیسیبلڈ سولجرز دیکھئے اس وقت گورنمنٹ آپ انڈیا نے جو سنٹر گورنمنٹ کے لیے میں بات کر رہا ہوں سنٹر پی ای سیوز کے لیے میں بات کر رہا ہوں جہاں پہ ایک سرویس مین کے لیے جو ریزروڈ کوٹا رکھتے ہیں پوسٹ میں ریکروڈمنٹ میں وہ اس پرکار ہے دیکھئے پی ای سو بینک ایک سیٹر پابلک سیکٹر انڈرٹیکنگز کیونک بینکی نہیں جتنے بھی پابلک سیکٹر انڈرٹیکنگ انڈرٹیکنگ انڈیٹس ہے سبھی اگرینیشن میں سارے چودہ پرسنٹ ڈیریکٹ ریکروڈمنٹ گروپ سی پوسٹ میں ہے ٹھیک ہے سارے چودہ پرسنٹ اور سارے چودہ پرسنٹ ہے گروپ ڈی پوسٹ میں ٹھیک ہے جن میں سے دیکھئے سارے چار پرسنٹ ہے ڈیسابل ایک ساری بینکوٹا میں ہے اور ڈیپینڈنٹ آف ساری بینکوٹ انڈرٹیکن ان کے لیے ہے دیکھئے ایک سارے چار پرسنٹ ملوک کافی زیادہ ہوتا ہے کیونکہ پی ای سیو میں بہت سرہ ریکروڈمنٹ ہوتا ہے ہر سال ہوتا ہے جیسے کی آپ نے دیکھا آئی بی پی ایس میں ایس بی آئی میں باقی بینکو میں ہے سیل گیل اس طرح کا جتنے بھی گورنمنٹ کا کمپلی جو ہے جسے آپ اگر سہج لینگج میں کہیں جس کو پبلک سیکٹر انڈرٹیکنگ کہاتے ہیں اس طرح کا جو بھی جگہ ہے گورنمنٹ کا ہر جگہ میں ریکروڈمنٹ میں آپ کے لیے ویکنسیز ہے اور جہاں پہ ڈیسیبلڈ سولجر کے لیے سارے چار پرسن جتنا ڈیسیبلڈ ہوتے ہیں اس سے جاندہ ویکنسیز رہتا ہے پرابلم یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ بھی رہتا ہے جس واجہ سے انہیں جوب نہیں مل پاتا ہے آگے جا کر ہم ڈسکرس کریں گے کہ ڈیسیبلڈ ایک سربیسمن کا ڈیپنیشن کیا ہے کیا سبھی ایلینسی ڈیسیبلڈ سربیسیز آن پوست اس میں سنٹر گورنمنٹ منسٹریز دپارٹمنٹ آن پویس پورسس میں ایک سربیسمن کی لیے ریزاربیشن ہے 10% in all direct recruitment پوست up to the level of assistant commandant یہاں پہ ہے ٹھیک ہے ان central آن پویس پورسس میں 10% in all direct recruitment group c پوست میں 10% اور 20% all direct recruitment group دی ایسی میں آپ اگر الیمسی سے ریٹائر کیا ہوا ہے آپ جوائن نہیں کر سکتا ہے دوسرا c ای 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 جو پورسس بلا ہوتا ہے جہاں پہ نوکری ہے اگر سہج ہندی میں کہہ تو جو نوکری ہے وہ آپ کو نہیں مل سکتا ہے باقی سبی سو سی سبیل مہین ہے نا جو سی میں جو لوگ آ نو سے لے کر کے پانچ بج چھ بج تک جو لوگ آفیس کرتے ہیں یہی پوست ہو جا رہا ہے ٹھیک ہے اچھا تو ان میں سے میں آپ کو بتایا کہ پی سو میں سارے چار پرسن ریزر کمپیٹیشن پوست سی پوست ہو گیا ان کا بات اس ویڈیو میں نہیں کریں گے جو لوگ میڈیکل کٹیگری میں جو لوگ ریٹر ہوئے ہیں تو وہ کہاں کھا آپ پوست 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 تو آپ کیوں سوچ رہے ہیں تو آپ کو بالکلی فکر کرنے کی ضرور نہیں ہے بینک گارڈ کا پوشٹ میں آپ اپلائی نہیں کر سکتے باقی بینک کراک کے لیے بینک آپسر کے لیے پی ایسیو کا کلیریکن ایسیسٹینٹ آپسر انجنیر ٹیکنیکل ون ٹیکنیکل جو بھی پوشٹ ہے ہر جگہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں ایک سب جہاں پہ ایسی بتایا جاتا ہے کہ یہاں کسی طرح کا جو ہے میڈیکل جو پی ڈیو ڈی کنڈیڈ ہے وہ اپلائی نہیں کر سکتا ہے ایسی اگر جائے گا ہے وہاں پہ اپلائی نہیں کر سکتے ہیں یہ تہیب سٹ گیا ہے سیکنڈ کیا ہے all clerical post of government of india and state government ٹیک ہے جہاں بھی government of india clerical level کا post نکلتا ہے ٹیک ہے clerical level کا post جہاں بھی نکلتا ہے یا پھر officer level کا بھی جہاں بھی post نکلتا ہے اور state government کا بھی ہر جائے گا آپ اپلائے کر سکتے ہیں کہیں پہ کوئی منائی نہیں ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہر جائے گا میں پرسنل ویڈ ڈیسابلیٹی کا بھی ریزربیشن رہتا ہے تو جہاں بھی پرسنل ویڈیسابلیٹی یعنی کہ پی ڈیوڈی ڈیوڈی جہاں اپلائے کر سکتا ہے وہاں ایک ایل ایم سی بھی اپلائے کر سکتا ہے دیکھیں اوڈیٹر اکاؤوٹین کیونٹ ایم پیشین mts jaks او튼 سی simt ڈیوڈیٹی ٹیکنیکل ٹیکنیکل کا جو ٹیکنیکل پوست ہے وہاں پہ اپلائی رہنے کر سکتے ہیں ٹیکنیکل جہاں پہ ہے وہاں پہ فٹ ہونا چاہیے ریلوے کا الگ سے میڈیکل ہوتا ہے اس میڈیکل میں پاس ہونا چاہیے آپ علنسی ہے کوئی فرق نہیں پڑتا ہواkg علنسی ہونے سے پر ریلوے کا جو میڈیکل ہوتا ہے ٹیکنیکل پوست کے لیے ٹیک ہے آپ کا آج سائٹ بلکل فٹ ہونا چاہیے کہ آپ کا ای آر فیٹ ہونا چاہیے نہیں کہ آپ جب ٹرین چلائیں گے یا پھر ریلوے کا کوئی آپ سگڑلنگ کا کوئی کام کر رہے ہیں تو ایکسینٹ ہو جائے گا یہ تو بلکل سرمینو بلی بات ہے جہاں پہ آپ کا فٹنس جروری ہے اس پوسٹ میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں باقی آپ واپس میں بیٹھ کے ٹائپ کرنا ہے یا ایک فائل آپ کو دیکھ کر کے نوٹ بنانا ہے اس میں کون سا آپ کو سیپ وان ہونے کا ضرورت ہے وہاں تو جو لوگ آنکھ سے نہیں دیکھتے ہیں کان سے نہیں سنتے وہ بھی دوکری کر رہے ہیں تبیل میں پرسنلویڈ ڈیسابلیٹی کے لیے الگ سے ریزرویشن رکھا گیا ہے تو اس میں کہیں پہ بھی آپ کے لیے کوئی منائی نہیں ہے اور پوسٹ which are not developed for پرسنلویڈ ڈیسابلیٹی جہاں بھی پوسٹ نکالتا ہے جہاں پہ پیزیکل ہنڈیکیپ پرسنلویڈ کے لیے جہاں پہ منائی ہیں وہ جگہ چھوڑ کر کے ہر جگہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ دیکھیں تو اگر ہنڈریڈ بیکنسز نکالتا ہے تو اس میں سے نائنٹی ایٹ جگہ میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں دو ہی پرسن جگہ میں آپ اپلائی نہیں کر سکتے ہیں تو آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا آپ کے لیے کتنا اپرچیونٹی ہے اب نیسٹ آتے ہیں کون کون سے جب میں آپ بلکل اپلائی نہیں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ ایلین سی ہے کٹیگری میں آؤٹ ہوئے ہیں ٹھیک ہے آپ کا سرویس بھنگ میں آپ کا دشارج بھنگ میں لکھا ہوا ہے تو آپ کون کون سے جب میں اپلائی نہیں کر سکتے ہیں نمبر ون پولیس پورس کہیں پہ بھی پولیس کا اگر کوئی ریکروڈمنٹ ہوتا ہے تو اس میں آپ اپلائی نہیں کر سکتے ہیں جہاں پہ ایک سارویس بھنگ کا کیپاسٹی میں آپ انڈل ہوں گے اگر آپ جنرل کیپاسٹی میں انڈل ہوں گے اما لیجی پورس سے ریٹر ہے دو سال تین سال یا چار سال سرویس کر کے آپ کا ایج بھی ہے اور پولیس کا بھرتی نکلا ہے وہاں آپ گئے اور آپ کو لگتا ہے کہ میں تو ایسی نومالی ہے تو آپ کو اپلائی کر سکتے ہیں ہاں جب آپ کا سرویس بھنگ اگر دکھانے کا باری آئے گا تو مشکل ہے آپ جنرل میں اپلائی کیجئے آپ اگر فٹ ہے آپ کو لگتا ہے کہ میں ایک زم میڈیکل میں پاس ہو سکتا ہوں وہاں بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں ہاں پر ان جنرل جیسے کہ آپ 20 سال 25 سال سرویس کا کیا آر ہے تو وہاں پہ آپ کے ایج نہیں رہے گا آپ کو ایک سرویس بین کا جو کوٹا ہے ایج ریلکشیشن ہے وہ لینا ہی ہے اور اگر وہ لینا ہے تو اگر آپ کا سرویس بھوگ میں ڈسچارج بھوگ میں لکھا ہوا ہے تو آپ کسی پولیس پورسس کا جو نوکری ہے وہاں پہ اپلائی نہیں کر سکتے ہیں نمبر وان نمبر ٹو چاہیے وہ کنسٹیبل پوسٹ ہو ایسائی پوسٹ ہو کوئی بھی پوسٹ ہو وہاں پہ آپ اپلائی نہیں کر سکتے ہیں تیسرے کون سا پوسٹ ہے پوسٹ ریکوائیڈ جہاں پہ آپ کا ایکٹیویٹی کا ضرورت ہے اس جگہ پہ جہاں پہ آپ کو روج دس کلو میٹر سیکل چلانا ہوگا یا پھر ایسے کوئی کام ہے جہاں پہ ایکٹیویٹی کا ضرورت ہے کوئی روج کا آپ کو سامان اٹھا رہا ہے ٹھیک ہے یا پھر میشین آپریشن کرنا ہے تو اس ٹائپ کا جو جو جوب ہے وہاں پہ آپ کے لیے کوئی جو ہے ویکنسی نہیں رہتا ہے اب ہوتے کی ڈیسیبل ایک سرویسمن ابھی تک میں نے جو بتایا ہے کہ سارے چار پرسنٹ کا جو پوسٹ ہے پی ایسیو کوٹہ میں اس میں جو کوٹہ رہتا ہے ڈیسیبل ایک سرویسمن کے لیے تو یہ ڈیسیبل ایک سرویسمن ہے کون دیکھئے یہاں پہ بلکل کلیر رہی لکھا ہوا ہے ایک سرویسمن who while serving in the armed forces of the union was disabled in operations against the enemy or in disturbed area ٹھیک ہے یہ انگررلی یہ کہا جاتا ہے پر اگر آپ کا disability دیکھئے attributable to military service آپ کا disability اگر attributable to military service ہے تو آپ آپ جو ہے disabled مانا جائیں گے ٹھیک ہے کہ اگر آپ کا disability attributable to military service ہے یعنی کہ پھوج کے بجے سے آپ disabled ہو گئے ہیں ٹھیک ہے یہ اگر ہے تو آپ disabled soldier کا جو category ہے اس category میں آپ apply کر سکتے ہاں پھر یہ ہے کہ جب آپ apply کر رہے اس سوائے آپ disability رہنا چھے ایسے میں کسی جمانہ میں ہم disabled ہو گئے تھے اور بعد میں سیپوان بھی ہو گئے یا پھر disability بلکل بھی ہے نہیں اور RMB assist کر کے میرے کو بتا ہے تمہار 5% disability ہے تو آپ سکتے ہیں 5% disability میں کہیں پھر بھی disability کوٹ نہیں مل سکتا ہے minimum 20% ہو چاہیئے تب بھی آپ کو جو ہے پورا service کر کے جو disability compensation بھی ملتا ہے ٹھیک ہے تو اگر minimum 20% آپ کا disability ہے اور attributable to military service ہے تو disabled service کوٹ ہے وہ کوٹ کر سکتے ہے ٹھیک ہے یہ کوٹ کا ملتا ہے پورا سکتے کوٹ ہے وہ ملتا ہے آپ PSU اور بینک میں اور باقی جو گورنمنٹ کا بھی services ہے وہ پہ priority ملتا ہے ٹھیک اب دیکھئے priority for if there is an increase in the reservation for ex-service man the additional vacancies that become available are to be utilized first for the appointment of disabled ex-service man p.k Dushra Reki priority in appointment it would be appreciated that early rehabilitation if disabled personnel are dependent of those skilled in action in civil employment is the national responsibility the employing departments are therefore to comprise strict with the regulation laid number and 75 authority is authority disabled soldier first priority for the purpose of appointment to group C and D post under the center of government field by direct requirement has been provided for ex-service man disabled either during the war or in peace aap war me disabled or peace time me but their disability being attributable to military service to military service to update to my names jahind jaybharat you